کسی پپیہے نے کوئی برہا کا گیت گایا تو کیا کروگے ابھی تو پھاگن کا ہے مہینہ جو ساون آیا تو کیا کروگے ہسیں گی گلیاں کھیلیں گے غنچے بچھے گی پھولوں کی سیج لیکن کیا تھا آنے کا جس نے وعدہ وہی نہ آیا تو کیا کروگے ابھی تو ہے دوپہر کا عالم ابھی تو چھایا نہیں اندھیرہ جدا تمہارے بدن سے ہوگا تمہارا سایا تو کیا کروگے افق پہ نظریں جمع کے تم نے کیا بھروسہ جناہٹوں پر اناہٹوں سے بھی تم نے آخر فریب کھایا تو کیا کروگے یہ مشورہ اپنے دل سے کر لو شکست جامو سبو سے پہلے تمہاری توبہ کا بادلوں نے مزاک اڑایا تو کیا کروگے ناظرین میں ہوں یاصر رشید اور آپ پر اب ویلاگ دیکھ رہے ہیں ناظرین سیاست کو کسی نہج پر لے جانے کی پلاننگ ہو چکی ہے پاکستان سپر لیگ کے میچ کے علاوہ ایک اور میچ تھا جو تقریباً چوبیس گھنٹے تک جاری رہا جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور پولس کے مابین تھا جس میں بارہا وقفہ کیا جاتا رہا ٹی ٹائم کی جگہ پانی کا وقفہ ہوتا رہا جس میں پی ٹی آئے کارکنان کو مو پر پانی مارنے اور ان کے تازہ دم ہونے کا موقع دیا جاتا رہا رات گئے پیش قدمی ہوتی رہی اور پھر پسپائی کے مناظر بھی دیکھنے کو ملتے رہے علل سب پولس کے تازہ دم دستے پھر سے آگے بڑھنے لگے مگر دوسری طرف سے بھی صداوں کے ساتھ پارٹی کارکنان کے لٹھ بردار دستے آگے آئے پولس اہلکار عمران خان کی گرفتاری کے لیے ان کی رہائشگاہ کے مین گیٹ پر پہنچے تو پی ٹی آئے کارکنوں نے حلہ بول کر پسپا کر دیا پولس کی جانب سے شیلنگ کی گئی تو پی ٹی آئے کارکنوں نے خیموں کو آگ لگا دی کارکنوں نے پیٹرل بم پھینکے دو گاڑیوں کو آگ لگا دی دھماکے سے ٹرانس فاربر پھٹ گیا جس سے پولس کو پیچھے اٹنا پڑا یہ جو پورا منظر رامہ ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کس سطح پر لے جانا ہے آگے کی پلاننگ کیا ہے اور اس پلاننگ کا نتیجہ کیا ہوگا اس پر مفصل بات چیت کروں گا کسی کے دماغ کی اخترہ کیا ہے نیرٹیف کیا بنایا جانا ہے اور انہیں کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس پر کس طریقے سے ریٹیلی ایٹ کرے گی اس سب باتوں کو جواز بنا کے ایک پورا منظر نامہ وضع کیا جائے گا وہ میں آپ کو تفصیلی بتاؤں گا لیکن یہ جتنا بھی آپریشن ہوا پولس کے متعدد کارکن زخمی حالت میں ہوئے اور انہوں نے کارکنان کو بھی زخمی حالت میں گرفتار کیا وہ کلا کے کافل زمان پاک پہنچے تو پولس پیچھے اٹ گئی اس سے پہلے صبح کے وقت پنجاب پولس کے تازہ دم دستے زمان پاک پہنچے تھے پولس کے ساتھ رینجرز کی بھاری نفری بھی زمان پاک پہنچی تحریک انصاف کے کارکنوں نے پولس کے ساتھ رینجرز پر بھی پتراؤ کیا زمان پاک کے باہر کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے پولس کی جانب سے آنسو گیس اور وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا اسپتال زرائی یہ بتاتے ہیں کہ پولس اور کارکنان کے درمیان جھڑپوں میں رینجرز اور پولس اہلکاروں سمیر درجنوں افراد زخمی ہوئے پتراؤں سے ڈی آئی جی اسلام آباد شہزاد بخاری ایس پی امارہ شہرازی ڈی پیو شیخ اپورا بھی زخمی ہوئے پولس نے رات کو مختلف سڑکوں سے زمان پاک کے جانب پیش قدمی کی مظاہری نے پیٹرل بم پھینک کے پولس کی وارٹر کینن کو جلایا پولس کی گاڑی کو نقصان پہنچایا ٹرافک وارڈنز کی موٹر سائیکل جلا دی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا فائر ٹینڈر آگ بھجانے پہنچا تو کارکنوں نے اسے بھی آگ لگا دی پولس نے پی ٹی آئی کے متعدد کارکن گرفتار کیے زمان پاک کے اطراف میں انٹرنیٹ سرویس بھی بند کر دی گئی رکاوٹیں لگا کے راستے بند کرنے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا دھرمپورا، جیل روڈ، گڑی شاؤ، مغلپورا، میا میر کے علاقوں میں سکول اور کالیجز آج بند رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ایک طرف یہ محاذ جاری تھا تو دوسری طرف شہر اقتدار کی عدالت کے دروازے پہ علل صبح دست تک دی جا چکی تھی رہنما عدالت کے سامنے دست بستہ کھڑے تھے اور التجا کر رہے تھے ایک عدالت وارن کو منسوک کرے کمرہ عدالت میں چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ بولے کہ لاہور میں جو ہو رہا ہے ہم کیا چہرہ دکھا رہے ہیں ہم تو سنتے تھے کہ قبائلی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ قانون پر عمل نہیں کریں گے مجسٹریٹ کی عدالت ہو، سپریم کورٹ کی ہو فیصلوں پر عمل تو ہونا چاہیے اگر آپ عدالتوں کا احترام نہیں کرتے تو قانون پھر اپنا راستہ بنائے گا عدالتیں اور کیا کر سکتی ہیں اس کے بعد عدالت نے محفوظ کیے گئے فیصلے میں حکم صادر کیا ہے کہ ٹرائل کورٹ سے رجوع کیا جائے دوسری طرف لاہور کی عدالت میں بھی آپریشن کو روکنے کی درخواست دائر کر دی گئی لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر ہوئی عدالت نے چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب کو سوہ تین بجے پیش ہونے کا حکم دیا اسلام آباد سے آنے والے پولس افسران کو بھی عدالت پہ پیش ہونے کا حکم دے دیا آپریشن انچار اسلام آباد پولس کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا گیا جسس تارک سلیم شیخ نے ریمارکس یہ کہ جو افسر زمان پاک آپریشن کو ہیڈ کر رہا ہے اس کو بھی بولائیں عدالت نے ایڈیشنل ایٹرنی جنرل کے بلا جواز دفاع کرنے کی سرزنش کی عمران خان صاحب کے وکیل نے وہاں پہ موقف اختیار کیا کہ ہم پہ پتھراؤ ہو رہا ہے وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا ربر کی گولیاں برسائی گئیں آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے پورے علاقے میں اس وقت سانس لینا محال ہے اس آپریشن کو فیل وقت روک دیا جائے دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا کہ گرفتاریاں بہت سی ہو رہی ہیں ہمارے اوپر مقدمات کیے جا رہے ہیں ہمارے رہنماؤں کی گرفتاریاں اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں کو گرفتار کر رہے ہیں تو عدالت ان گرفتاریوں کو روکے تو معاملہ حل ہو جائے گا عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے ہمارے سامنے معاملہ آپریشن کا ہے عدالت نے آئی جی پولس سے پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آئی جی نے کہا کہ جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اہلکاروں کے اوپر پتھراؤ کیا ان سب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تاکہ ریاست کے ریٹ کو قائم کیا جا سکے عدالت نے کہا کہ ابھی مجھے لاہور کے اندر امن و امان چاہیے آپ اپنے آپریشن کو روک دیں اگر ہم اسلام آباد کی عدالت کا فیصلہ آنے تک اس آپریشن کو روک دیں تو کیا اس پہ کوئی اعتراض ہے آئی جی نے یہ کہا کہ عدالت جو بھی حکم دے گی ہم اس پر منوان عمل کریں گے لیکن ہمیں وہاں پر اپنے حصار کو برقرار رکھنا ہے عدالت نے کہا کہ پی ایس ایل بھی جاری ہے آپ اس طرح کریں آپریشن کو روکیں اور کچھ حصہ پیچھے تک آپ اپنے حلکاروں کو روک لیں عدالت نے حکم جاری کیا کہ پانچ سو میٹر تک آپ اپنے حلکاروں کو روکے رکھیں آپ واپس آ جائیں یعنی تین حصوں پہ عدالت نے ہی حکم جاری کیا کہ اپنے حلکاروں کو پانچ سو میٹر تک پیچھے لے پھر کل صبح دس پجے تک جو ہے وہاں پر کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ٹرائل کورٹ میں جب پہنچے تو وہاں پر وقت ختم ہو چکا تھا اب سب ساڑھے آٹھ بجے وہاں پر درخواست نائر کی جائے گی عدالت کے ریمارکس آپ کے سامنے ہیں کہ سب دس بجے تک یہ موتل کر دیا جائے دوسری طرف اس پورے منظرنامے کے بعد سابق وزریعظم عمران خان صاحب نے بیلل اقوامی میڈیا سے گفتگو کی بیلل اقوامی میڈیا سے گفتگو میں اپنی ٹیبل کی آگے وہ شیل سجا کے رکھے آپ اگر وہ منظرنامہ دیکھیں تو وہ اس طرح لگتا تھا کہ جیسے دبائی کا موڈل ان کی ٹیبل کی آگے پڑا ہو اب بلند و بالا امارتیں موجود ہیں شہر کی سڑکیں موجود ہیں لیکن وہ دراصل وہ شیل تھے جو فائر کیے گا ہے سابق وزریعظم کا یہ کہنا تھا یہ جو شیل میری میز پہ پڑے ہوئے ہیں یہ وہ ہیں جو میرے گھر کے اطراف یا میرے گھر کے اندر گرے ہیں ابھی باہر سڑک پہ جو شیل گرے ہیں ان کی تعداد کا نہ تو مجھے اندازہ ہے نہ وہ میں یہاں پہ بیان کر سکتا ہوں اب پاکستان تحریک انصاف کی پلاننگ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو بچایا جائے اسی زمن میں دو آڈیو لیکس منظر ایام پہ آتی ہیں جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ہیں اس سے پہلے بھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی سی سی پیو جو سابق لاہر تھے ان کے ساتھ آڈیو لیکس منظر ایام پہ آئی تھی آج سب سے پہلے سابق وزیر داخلہ کے ساتھ آڈیو لیکس منظر ایام پہ آئی جس میں وہ سابق وزیر داخلہ اجاز شاہ صاحب کو یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز کی ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ جلدہ زلد بندے لے کے زمان پاک پہنچیں ورنہ انہیں ٹکٹ نہیں دیا جائے گا دوسری طرف ان کی پھر ایک آڈیو لیکس منظر ایام پہ آتی ہے جو صدر وہ گفتگو کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ کسی سے بات کریں حالات بہت کشیدہ ہو چکے ہیں کارکنان ہمارے جو ہیں وہ پیٹرل بم پھینک رہے ہیں اور یہ انتشار اس حد تک بڑھ جائے گا کہ یہاں پہ لاشیں گریں گی اور اس کے بعد صورتحال کابو میں نہیں آئے گی تو اس وجہ سے ان کی وہ آڈیو بھی منظر ایام پہ آئی تو صدر نے یہ کہا کہ میں کسی سے بات چیت کر رہا ہوں اس سب کے بعد وزیراعظم شہباز شریف نے سی پی اینی کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم ایک بار پھر بیٹھ کر بات چیت کرنے کو تیار ہیں میں دعوت دے رہا ہوں لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ملک کی خاطر ایک میز پر تو بیٹھنا ہوگا لیکن عمران خان ملک کی خاطر ایک میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے عمران خان اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر آپ میز پر بیٹھنے کو تیار ہیں تو پھر اس طرح کی آپریشن کیوں کروائے جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر آپ میز پر ہی بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کے دوسرے لوگ جلسوں کے اندر پارٹی ورکرز کنونشن کے اندر یہ پیغام کیوں دیتے ہیں کہ حصار توڑو باہر نکلو ہم بھی دیکھیں کہ تمہاری بہادری کیا ہے آپ ایک طرف سے پرووک کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو آپ ایک طرف سے پیغام دے رہے ہیں کہ تمہارے اوپر جتنا بھی جبرو تشدد کیا جا رہا ہے اس کا سامنا کرو اور پیغام دو کہ تمہیں ایک لیڈر ہو گیدر نہیں ہو اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک میز پر ہمیں بیٹھنا ہوگا چیئرمن پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے امریکی ٹی وی پروگرام میں ہی کہا کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان پر ملک کا کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا عمران خان نے ہر بار قانون کے خلاف ورزی کی ہے جس پر انہیں جواب دینا ہوگا پی ٹی آئے چیئرمن کو عدالتوں میں بلایا جاتا ہے وہ پیش نہیں ہوتے پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے یہ تو ہیں اب تک کی سٹیٹمنٹس مولانا فضل الرحمن نے بھی یہ بات کی کہ یہ کون ہے ان کی تیاری کس نے کروائی ہے ان کو ٹریننگ کس نے دیئے کہ یہ پولس کے ساتھ مقابلہ کریں مولانا فضل الرحمن صاحب شاید اپنی انسار الاسلام کو بھول چکے ہیں جس کے اوپر بین لگایا گیا تھا شرجیل علام میمن جو وزیر اطلاع تھے سندھ کے ان کا بھی یہ کہنا تھا یہ ملٹری ونگ ہے یہ سیاسی جماعت تو ہے نہیں مریم آرنگزیب نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ سیاسی جماعت نہیں لگتی یہ سیاسی کارکن نہیں لگتے اور عمران خان ملک کے اندر سیاست نہیں کر رہا یہ کچھ اور کرنا چاہ رہا ہے مجموعی تار کے اوپر ایک نیریٹیف بنایا جائے گا جب پہلے بات کی جا رہی تھی کہ عمران خان کو مائنس کیا جائے اب منظر رامہ اس طرح کا وضع کیا جا رہا ہے کہ بلیک لسٹ کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو ثابت کیا جائے کہ یہ دوسری ایمکی ایم ہے ثابت کیا جائے کہ یہ ایک دوسرا ملٹری ونگ ہے جو کسی کے بھی کھاتے میں نہیں آئے گا کسی کی بھی بات کو نہیں مانے گا جب ان کا دل چاہے گا یہ ملک کے اندر انتشار پھیلا دیں گے جب ان کا دل چاہے گا یہ دوسری ٹی ایل پی کی جماعت بن جائے گی سڑکوں کو بلوک کر دیں گے سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں گے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ گرفتاری کرنے نہیں آئے تھے کیونکہ اگر گرفتاری کرنے آئے ہوتے تو صبح کے وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی تعداد قدر کم تھی جو شام کے وقت تھی ان کی نفری میں بھی اضافہ ہو چکا تھا لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے گرفتاری نہیں کی گیٹ نمبر ون تک پہنچے اور پھر وہاں سے واپس آگئے مجموعی طور پر ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے مجموعی طور پر پی ٹی آئے کو بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے نیرٹیو بنایا جائے گا کہ عدالتیں بلاتی ہیں یہ جاتے نہیں ہیں ریاست کے اندر ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں ان سب کو پتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین کو گرفتار کرنے جائیں گے تو ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑے گا کارکنان تو مانیں گے نہیں یہ گرفتاری کسی صورت بھی نہیں ہونے دیں گے جب یہ نہیں ہونے دیں گے تو تب وہاں پہ ایسا ماحول بنے گا جس سے ایک بیانیہ بنایا جا سکے اس کے بعد ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی گئی احتجاج کی کال کا دیا جانا تھا کہ اس کے بعد اب مقدمات درج ہونا شروع ہو گئے ہیں کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے اور جسمانی یا جیوڈیشن ریمانٹ پر انہیں تھانوں میں یا جیلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے یہی ایک پورا نیرٹیو بننے والا ہے یہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے زمان پاک کو نائن زیرو ٹو ڈکلیئر کیا جائے گا یہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئے کو بین کر دیا جائے گا یہ کسی دماغ کی اخترار ہو سکتی ہے یہ بہت سے لوگوں کی خواہشیں ہو سکتی ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس طریقے سے ماضی کی جو پریکٹسز تھیں ان پریکٹسز کے نتائج اب بھی ملیں گے کیونکہ ماضی میں اگر کسی کے اوپر گھیرہ تنگ کیا جاتا تھا اور اس طریقے سے بلیک لسٹ کر دیا جاتا تھا تو پوری قوم کا اعتماد بھی حاصل کیا جاتا تھا پوری قوم کو وہ نیرٹیو دکھا کے نیرٹیو عوام بائے کرتی تھی اور پھر اس کو لاغو کیا جاتا تھا لیکن موجودہ صورتحال ایسی دکھائی نہیں دیتی یہ جس طرح کافلے نکلنا شروع ہوئے یہ جس طرح حصار میں لینا شروع کر دیا انہوں نے گھروں کو یہ جس طریقے سے کیاوس پیدا ہونا شروع ہو گیا کیا اس سے ہم بہتری کی طرف جائیں گے کیا وہ ماضی کی پریکٹسز اگر اب لاغو ہوں گی تو اس کے نتائج ملیں گے آپ یہ دیکھیں کہ ایک اے ایس آئے وہ ایک سیلفی بناتا ہے علی زیدی اور زرتاج گل کے ساتھ وہ سیلفی کب کی ہے وہ کل کی نہیں ہے وہ ریلی کی ہے اور وہ ریلی جس کی حکومت نے اجازت دی تھی وہ سیلفی بنائی گئی وہ اپلوڈ ہوئی اور اس اے ایس آئے کو موطل کر دیا گیا فرض کر لیں کہ یہی اے ایس آئے ہو پاکستان مسلم لیگ نون کی ریلی ہو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اس نے سیلفی بنائی ہو تو یہ ہو سکتا تھا کہ اس سیلفی اپلوڈ یہ نہ کرتا مریم نواز صاحبہ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ہمارے ملک محافظ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اہلکار ہمارے سر کا تاج وہ خوش ہیں کہ مریم نواز کے ساتھ ریلی میں وہ بھی موجود ہیں اور مریم نواز ان کو سراحتی ہیں انہیں سلام عقیدت پیش کرتی ہیں لندن سے اس اہلکار کے لیے سلام آیا ہے لیکن وہ اہلکار نے مخالف پارٹی کے ساتھ سیلفی بنائی تھی تو اس کو معتل کر دیا گیا کل کے وقت ایک بزرگ پولیس اہلکار اس کا یہ کہنا تھا کتھیں نے عوام عوام بار کیوں نہیں نکلے لسی پی کے ستے ہوئے نے یہ اس کے الفاظ تھے کہ لسی پی کے عوام سو رہی ہے اسے سڑکوں پر نکلنا چاہیے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کرنے کے لیے یہاں پہ لوگ پہنچیں یہ آپ کے سیکیورٹی اداروں کے اندر کی صورتحال ہیں کل آپ کے سیکیورٹی ادارے کا ایک آفیسر پولیس اہلکار جو آفیسر ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب ڈگڈگی بجائی جاتی ہے تو بندر ناچتا ہے بھوک مداری کو لگتی ہے اور بندر کو ناچنا پڑتا ہے اور ہم سارے بندر ہیں یعنی وہ جو پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری کے لیے آئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بندر ہیں اور کسی کے ڈگڈگی بجانے پہ ہم ناچ رہے ہیں یہ اس ذہنیت کو کس طریقے سے ختم کریں گے توشہ خانہ کا کیس ہے توشہ خانہ کے کیس میں بہت سی چیزیں میں نے پہلے بھی بتائیں کہ وہ چیزیں جو گھر لے جائی گئیں اور لسٹ کے اندر موجود نہیں ہیں اس کا حساب کون دے گا کل کاشیف عباسی صاحب بھی کہہ رہے تھے سے تحفے میں ملی تھی تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ قطر سے حالیہ تحفوں کی کوئی فیرس بھی شامل نہیں ہے یعنی اس لسٹ میں بہت سی چیزیں غائب بھی ہیں وہ کیس تو ایک جگہ موجود لیکن یہ بھی بات حقیقت ہے کہ آئینو قانون کی روشنی کے اندر گرفتاری کو عمل میں لانا ہے لیکن یہ دیکھئے کہ کیا کوئی چاہتا ہے کہ گرفتاری عمل میں نہ آئے کوئی اور بیانیاں بنے اگر تو کوئی چاہتا ہے تو وہ اپنے بیانی میں کامیاب رہا ہے وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب رہا ہے لیکن یاد رکھئے کہ ایگزیکیوشن اسی پلاننگ کی مزید آپ نے کرنا چاہیے تو ملک کے اندر کیاوس پیدا ہوگا اس کیاوس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور نیریٹیو ڈھونڈیے اگر وہ نیریٹیو مل جائے اس کو اپلائے کر کے دیکھئے ہو سکتا ہے حالات آپ کے ذہنوں کے بارکس نہ ہوں اور آپ کے ذہنوں کے مطابق ہو فیل وقت حالات بارکس دکھائی دیتے ہیں نقصان آپ کا ہوگا ریاست کا ہوگا عوام کا ہوگا اس نقصان سے بچانے کی کسی حد تک تگو دو کر لیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکمہ